احسن ملک صاحب سر آپ یہ بتائیے ابھی ہم پچھلے دو ٹینئورز تو ہم نے دیکھ لیے ایک تو پی ڈی ایم کا ہم نے گورنمنٹ بھی دیکھ لی اور اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کی بھی دیکھ لی اس میں دعوے تو یہ کیے جاتے رہے اور نظر بھی آتا رہا کہ ریفارمز وہ ہیں اس طرف کافی توجہ رہی لیکن اس کا ایفیکٹ ہمیں ایکانومی میں نظر نہیں آرہا ہے اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ غربت ختم کی جائے گی میرے خیال ہے وہ آپ کو پڑھنے میں کوئی ایشو آیا غربت کا نہیں کہا گیا تھا وہ کہا تھا غریب ختم کیے جائیں گے ملک سے اور سیکنڈ چیز جو آپ نے بات کی میں ڈاکٹر نظیم الحق صاحب کو سیکنڈ کروں گا کہ یہاں پہ پاکستان میں اس وقت صرف فیڈرل لیول پہ 122 ریگولیٹری آثورٹیز ہیں ہر کام کے لیے آپ کو انو سی لینا پڑتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماشاءاللہ جیسا پائیڈ اور پرائیم کام کر رہے ہیں اور جو انہوں نے سیجیشنز دی ہیں ٹیکس ریفارم اور پالیسیز کے اوپر اگر کاش ہمارے فائنس ڈیویین اور ایف بی آر کی ایگوز ہٹ نہ ہوں اور اگر وہ اس پلان پہ موو آن ہو جائیں تو اٹلیس پبلک اچھے کمفرٹ زون میں آ سکتی ہے اور دوسری جیسے عامر سیال صاحب نے میرے پیارے بھائی نے بات کی اقتصادی سروی ریپورٹ کی وہ ایک ایلیمنٹ اس میں مس کر گیا وہ اس کو دیکھ لے کہ ماشاءاللہ پاکستان نے ایک چیز میں ترقی کی ہے کہ ہر سال اقتصادی سروی میں گدوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے تو اب یہ سمجھ نہیں آتی یہ گدے کون سے والے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فائنس ڈیویین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پبلک کی طرف اشارہ ہوگا ہے وہ کالیپن دونوں کی بات کر رہے تھے جی بالکل موسیقی